دیبو مہشورا گروہ شاکٹھا تین تشمہ شری گروہ بنابا یہ کون کارا ہے جو کلمہ نہیں پڑتا اس نے کیا کہا کہ دھیان ملم گروہ مرتی پجا ملم گروہ پاد کا منتر ملم بیاکم مکچ ملم گروہ کرپا گروہ بڑھما گروہ ربشنو گروہ دیبو مہشورا گروہ شاکٹھا تین تشمہ شری گروہ بنابا اس نے صاف یہ کہا کہ دھیان ملم گروہ مرتی پجا ملم گروہ پاد کا یعنی جب تم بھگتی کرو جب تم تپشیہ کرو جب تم اپاش نہ کرو تو تمہارا دھیان کسی اور کی طرف نہ ہو بلکہ جب تم عبادت کرو تو تمہارا دھیان اسی ہی عبادت میں ہو یہ گروہ بندنا کا اس لوگ یہ منتر ہے اس کے اندر یہ بات ہے اس نے صاف یہ کہا کہ دھیان ملم گروہ مرتی پجا ملم گروہ پاد کا یعنی جب تم بھگتی کرو جب تم تپشیہ کرو جب تم اپاشنا کرو یعنی جس سمیں تم جو کام کر رہے ہو اس سمیں تمہارا دل و دماغ کہیں اور نہیں بلکہ اسی کاموں میں ہو اے میرے ملت کے نوجوانوں اے میرے رسول کے چاہنے والوں اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں اس منتر کے کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ جس سمیں تم جس کام میں ہو یعنی اس سمیں ہم اور آپ رسول آزم کانفرینس میں بیٹھے ہیں تو ہمارے آپ کے دل و دماغ ادھر ادھر نہیں بلکہ اسی کانفرینس میں ہونی چاہیے اور یہ بات حدیث جبریل کے اندر بھی ہے حدیث جبریل کے اندر یہ بات ہے کہ جب تم عبادت کرو جب تم عبادت کرو تو خیال یہ رکھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو بولیے نا بھائی جان دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ بول دیتے ہیں نا سپورٹ کر دیتے ہیں تو بولنے والا کا جو آتما وشواس ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے ہے نہیں اگر آپ کا احساس مرا ہوا نہیں ہے زندہ ہے تو صریف آپ ہمیں احساس دلا دیجئے کہ ہاں میں سن رہا ہوں آپ کی باتوں کو میں آپ کی طرف مخاطب ہوں محبت سے کہیے سبحان اللہ اس حدیث جبریل کے اندر یہ بات ہے کہ جب تم عبادت کرو تو خیال یہ رکھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر تیرے اندر یتنی طاقت اور وسط نہ ہو تو یاد رکھنا جس کی عبادت تم کر رہے ہو وہ پر بردگار تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت چاہے جلچر ہو تلچر ہو اکاش ہو پتال ہو اس نے صاف یہ کہا کہ وہ ہر جگہ ہر جگہ موجود ہے یہ سنسکریت کا عرض ہے میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں محبت سے کہیے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ جگہ کپیل منی کے کپیل پران کے اندر